قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں تو قربانی کے حوالے سے باتیں انشاءاللہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ قیبہ میں رہے اور ہر سال قربانی پابندی کے ساتھ کرتے رہے دس سال میں کوئی ناغہ نہیں کی رغبت سے شوق سے محبت سے اللہ کی ضرورت کیلئے اس عمل کو کرتے رہے یاد رکھئے نبی علیہ السلام کے دروانے میں اس وقت میں کئی کئی مہینے ایسے گزرے کہ گھر میں چولا نہیں جرتا تھا کھانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن قربانی کی ناغہ نہیں کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کئی حضرات بڑی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح قربانی سے گھان چھوم گیا اس کے بغیر کام ہو جائے اتنا غریب سامنے کوئی لے آئے جس کے گھر میں دو دو مہینے چولانا جلتا ہو ساخر رہتے ہوں ایک وقت کا ملتا ہو دوسرے کا نہ ملتا ہو تو نبی علیہ السلام نے تو زندگی کیوئے ساتھ دے دی حضرات اللہ علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے سنت ہے واجب ہے کیا ہے دو باتیں بتائیں جس سے اس کا واجب ہونا سمجھ جاتا ہے نمبر ایک انہوں نے اکتے بتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہر سال کی کبھی کی ہو کبھی نہ کی ہو ایسا نہیں ہر سال کی پابندی سے کی نبی علیہ السلام نے مجینہ وعیمہ میں ہر سال کی ایک بات دوسری بات دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے صاحبِ نصاب ہے مالدار ہے باہد ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری انگاہ میں نہ آئے عید کی نماز پڑے دنہ پہنچے گا گویا میرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میرے سامنے ہی نہ آئے یہ رحمت للعالمین کے الفاظ ہیں اس کے بعد قربانی میں جو لوگ گنجائشیں نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں کسی طرح اسے جان چھڑ جائے انہیں غور کرنے کے ضرورات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانی غریب آدمی کے اوپر ہے قربانی صاحبِ نصاب کے اوپر ہے آرکال کا نصاب کیا ہے تقریباً نوہ ہزار روپے جون دو ہزار بائیس چل رہا ہے چاندی کے حساب سے جس کے پاس نوہ ہزار روپے قرضے بغیرہ مائنس کر کے نیٹ بن جاتا ہے نائنٹی ساؤزن پلس اس کا کوئی ایسٹ بن رہا ہے سونا چاندی مال تجارت یا گھر کا وہ سامان جو استعمال ہی نہیں ہوتا برسے ضرور سے زائد چیزیں بہت ہوتی ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس میں رکنا نہیں چاہیے فکر کرنی چاہیے اور جو باطل کا پروپیگنڈا ہے نا کہ اس کی جگہ کوئی اور کام کرنے اس سے بھی بچنا ہے نبی علیہ السلام نے یہ عمل لازمی کیا اور شوق سے کیا اس کی تربیب دی اور واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے نزید قربانی کے ان تین دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندید عمل کوئی دوسرا نہیں تو اصل مقصود مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کی رضا ہے اللہ راضی تو سارے کام ہوگئے اگر اللہ ناراض ہوگئے تو کچھ بھی ہمارے پر لے نہیں تو اللہ کی رضا اسی میں ہے آپ اس دن دن بیس ہزار پچاس ہزار کا جانور قربان کر دیں جانور قربان نہ کریں دس لاکھ اللہ کے راستے میں سبقہ کر دیں تو اس کا ثواب ان دنوں میں وہ کم ہوگا تو جانور کی قربانی بہت ضروری نبی علیہ السلام امت کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو قربانی فرمائی اپنے ہاتھ سے زبر کر دیتے تھے اس کو پائنٹ کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صدو اللہ ہم کتنے خوشنظیم ہیں کہ ہماری طرف سے نبی علیہ السلام قربانی کر لیں نبی علیہ السلام کی اس مقبول قربانی میں ہم سب کا حصہ جانت ہے پوری امت کا علماء نے لکھا اس دعا کے نیچے تشریح میں کہ جو مکہ مکرمہ میں مسلمان انتقال کر چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں مدینہ محمد صدو اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ بھی اس میں شریف ہیں یعنی سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا جی بتائیں امت میں غلط جواب غلط جواب ہاں جی حضرت خدیج الگبرا رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہاں مردوں میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر آتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن بات ہو رہی ہے سب سے اول تو وہ بھی شامل ہے حالانکہ انتقال کو مدینہ مکہ میں ہو گیا تھا نبی علیہ السلام نے جب قربانی کی اپنی طرف سے تو ہمیں یاد رکھا تو ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کر رہتے تھے تو دو منڈے تھے پوچھا آپ تو ایک ہیں باقی گھر والوں کا قربانی واڑت نہیں ماری قوسط نہیں آپ دو کیوں کرتے؟ فرمایا کہ ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے بھی کرتے رہنا تو اس میں ہمارے لئے پیغام جن کے پاس اللہ نے مار دیئے وہ ساتھ دیئے ان کے لئے اس میں پیغام چھپا ہوا کہ ہم بڑی محبت سے شوق سے عدف سے نبی علیہ السلام بھی طرف سے قربانی ضرور کریں بے ضرور کریں تعالق اور محبت کی بات ہے اس تعالق کو نبھائیں اگر اللہ حمد دے وسط ہو ایک اچھا خوبصورت مینڈا چلو مینڈا نہیں آپ کھاتے بکرا کریں نبی علیہ السلام کے لئے کوئی گائیں کرنا جائے گائیں کر سکتا ہے بڑا جانور بھی کر سکتا ہے ان بھی کر سکتا ہے ایک جانور ہے اس کا حصہ مختلف جگہ پر مختلف ہے تو جہاں آپ کا اعتمنان ہے کہ لوگ ٹھیک ہیں شریعت کے مطابق ہو جائے گا سنت کے مطابق بھی مانتے ہیں شریعت وہ جانتے ہیں کرتے ہیں تو وہاں بھی سٹل دیں تو نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی ضرور کریں کیا معلوم یہی عمل کامیاب ہو جائے نبی علیہ السلام نے جو ہماری طرف سے کی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بقاعدہ اسیت کی وسیعت کیا اور وہ زندگی بھر کرتے رہے حضرت علیہ وہ زندگی بھر کرتے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں کون کرے گا انشاءاللہ سب کرے گا انشاءاللہ پورا ارادہ کرنے اللہ سے مانگیں توفیق اللہ دے گا پیسے بھی اللہ دے گا ارادہ تو کریں پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ اندر جو میں مجھے بہن ہی نہ کر دیں خرچہ کرائی جارہاں اپنے دادا کی طرف سے دادی کی طرف سے مرہوم والدین کی طرف سے مرہوم رشتہ داروں کی طرف سے جس کو اللہ نے جتنی وہ ساتھ دی ہو وہ کریں اور آگے بڑھیں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیاں میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اور مشاہد کے ہاں یہ عمل ہے ہمارا سلسلہ نقشبندی سلسلہ ہے دارلم کراچی جامع شیفی اللہور عقیدہ کے حساب سے تو آپ کے سامنے ہیں سارے چیز تو ہمارے مشاہد کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے اور جو مردین ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میرے موجود شیخ تک کتنے احباب ہیں ان سب کی طرف سے ایک ایک قربانی کرنی ہے اور یہ نہیں کہ اکھٹی کرنی ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میرے شیخ حضبیر حافظ الفقہ رہے ہیں میں نقشبندی دام و برکاتہ میں آجائے تک چالیس لوگ ہیں یہ چالیس سال میں ہو سکتی ہے یہ بیس سال میں ہو سکتی ہے یہ پچاس سال میں ہو سکتی ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اکھٹی چالیس کرنی ہے ہم لینت ارادہ کرنے ہیں کہ ہم اپنے مشاہد کی طرف سے بھی کریں گے کرنے والے کرتے ہیں ہم اشتماعی قربانی کرتے ہیں ہر سال ابھی بھی ایک صاحب آئے ہیں انہوں نے اہلِ بیعت کے جناب کوئی اکیاون نام لکھوا دی یہ اکھٹے ہیں آدو بچہ پرچیب بنا رہا تھا اکیاون بناوں کے ایک پرچیب بناوں کرنے والوں کا شوق ہے اسی طرح بعض احباب کیا کرتے ہیں وہ عالمِ دین ہیں اللہ نے غصت دی ہے ارادہ کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا کام ارادہ کرنا ہے پورا وہ کروائے گا وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے تعلیمی چھجرہ نصب نبی علیہ السلام کا کیسے پہنچ رہے ہیں انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا یہ سلسلہ چلتے چلتے ہیں نبی علیہ السلام پر پہنچے گا نبی علیہ السلام اٹھائیس تیس پہنتیس نام ہر سلسلے میں آتے ہیں وہ سب کی طرف سے کرتے ہیں کہ ہمیں جس راستے سے جن واسطوں سے دین پہنچا اللہ کا قرآن پہنچا نبی صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان پہنچا ان سب کے ساتھ ایک تعلق کو بنانے کے لئے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں امام عاظم امام محنی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں آئیمہ کی طرف سے کر لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو کہا صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہم حمد کر کے ضرور کریں باقی صرف اطلاع دے رہا ہوں ہم کے بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں یہ محبت کی بات ہے تعلق کی بات ہے تو ہنگر ہمارا تعلق ایسی بڑی حضرات سے گذرگوں سے اور اکابرین سے اس طرح روحانی طور پر قلبی تعلق جب جوڑے گا ان کو جب اس کا فائدہ ثواب اللہ کی طرف سے پہنچے گا تو قیامت کے دن ہمارے لئے بخشش نجات اور مغفرت کے معاملے آسان ہو رہے گے ایک پیالا پانی پلانے میں مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں قیامت کے دن سنیں نا آپ نے حضیث واقع ہے ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا پریشان ہوگا دیکھیں وہ جنت میں جا رہے ہیں بھائی میں نے تمہیں شاہ جوان میں پانی پلایا تھا یاد ہے؟ ہاں یاد ہے اگر اللہ سے بری سفارش تو کر دو چلو بھی اللہ اسے سفارش کرے گا وہ بندہ اللہ سے سفارش کرے گا اللہ فارت فرمائیں گے جا بھئی اپنے ساتھ دے جاؤں تو جب ہمارے تعلق نیکوں سے ہوں گے تو اس کی برکات شہر اللہ کی طرف سے ہمیں آئیں گے اسی طریقے سے بات کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرہوم باردہ کی طرف سے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو میری وہ والدہ ہے نا جو دنیا میں میرے آنے کا سبب بھی ہے لیکن ایک وہ بھی تو میری مائیں ہیں نبی علیہ السلام کی اہلیت جتنی بھی ہیں بگمار ہم سب کی مائیں ہیں وہ مہاد المومنین کی طرف سے کر دیں کچھ ہے نبی علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیاں کی طرف سے کر دیں تو اس بات کو تفصیل سے اس لیے کھولا کہ جس کا جب جہاں دل کہلیں ہم نیت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہیں جو اپنے اچھا دنیا نیت ضرور کریں جب اور کم سے کم اپنی قربانی کے بعد دھرکے جو باجب قربانی ہیں ان کے بعد اگر منجائش ہو تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ضرور کرنے کی کوشش کریں یہ باجب نہیں ہیں لیکن محبت کی دنیا میں بات مگریں لیکن یہ باجب سے بڑھ گئے جانتوں نے محبت کی اچھا دیکھیں تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مبارک ہاتھوں سے دبا کرتے ہیں آج جب ہمیں صفیسٹک ایکٹڈ ڈھو گئے بڑے سامسوسرے رہتے ہیں درہا سا نام پر کلپٹ دامان پر پوپٹی لگ جائے تو فوری طور پر جناب ہمیں سرے ٹائزر چاہیے اور پہل ہی کہہ کر چاہیے ہوتا ہے تو جان پر اس کو ہاتھ لگانا اس نے ضرین جانا اور اس کو ضرم کرنا یہ تو آج جب کے دمانے ہی تہاں بہتے ہیں تو بیماری آیا ہے کہ منا نہیں بھر جائیں کیا ہوتے گا دور ہی رہتے ہیں لیکن اسلام اسلام نے یہ پربانی کی اپنے ممالک خواب سے کی اور اپنے جو کام ممالک کیا ہوترا یہ کھٹھرا یہ جانا ہوتا پر پکا اس کو کچھے پھٹ گبھایا تو بھئی اتنے ہزار کا ہمیں صفیسٹیگیٹو ٹوڑی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں وہ کیا شاہ فیصل کاٹم کو دا رہا ہے امریکو یہ کہنے ٹائے ہیں کیوں کہ کہیں 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 کسی لیے کھانا لیکن کھانا لیکن ہاتھ سے مہنجھے تو کسی نے کہا جنیہ چاند ہے کون کے لیے آپ ہاتھ سے کھانا کھانا رہے ہیں کون کیوں فرمائے کہ میں اس ہاتھ سے کھانا 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 ہوں تو صرف میرے موں میں جاتا ہے میں ان چمچوں سے کھانا نہیں کھانا تو ہر ایک کے موں میں جاتا ہے چوک لگے خود جواب بھی سکتا ہے سب نے کہا کہ اسلام کو باری صلتہ کیا کہ ہاتھ سے سکتا ہے اس کے لئے ہمیں کوشش کریں جائے نہیں دوسری بات ہاتھ سے دیبت کرنا مشکل لگتا ہے کسی صحیح رامیدہ زبیدان بندے کو اپنا نائی بندھی برا کے پھر تم زبان کریں اور چوک ہم تھی خود جائے ہیں ہم اس سب موجود رہیں خالی غورم دیاتی ہے چھکونا آپ نے دیکھیں پیسے دیتی ہے اور مردان دیتی ہے یہ بات بہرد آری باتی نہیں ہم باتت آئیب پھوچ رہا ہے حضرت شیلقین رحمت اللہ آلد قربانی کے لئے بندہ بات دیکھیں اور اور آپ تو لگت نہیں آنا آپ سے 20-50 سال پہلے اسی شادرمال کے گڑھیوں میں لوگوں نے ایت اور پمکان سے پہلے ہی پہلے ہی پہلے دانوں سے لیتے ہو دیتے ہیں شاہرمال کے لام میں بیڈا پال دیتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں پہلاتے ہیں آپ جو مدر سے پڑھا رہے ہوئے ہیں اس سے تو ملی پہلے ہیں اور اسی طرح 10 سالی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہیں آپ کی آپ سے آسو آئے ہیں جانور سے بھی تعلق کر رہے ہیں تو جانور کو کھلاتا پیلاتا رکھنا عباس کرنا اس کو دیکھنا اس کو بلدان کے پہلے دریائے ہیں لیکن آج ہمارے علم میں نئی نسل ہے کہ بہت دور ہوں گے یہ چیزوں سے اور جو ہمارے بڑے ہیں جو آنسل کے مبت ہیں یہ بلدان کے لئے دانا بلد کم ہیں لیکن وہ بلدان کی نیر ہے ان کے معاملات کو ان کے ساتھ جیسی تربیر کا معاملات کیا تھا یہ اپنی اورات کے ساتھ نہیں کر دی ہمارے علم کی ہسانی بہت دنے کے لئے اس کو اپنی طور پر ناکارہ بناتے جائیں خود بڑے ہو رہے ہیں اور سائٹ پہ ہو رہے ہیں لیکن جو کچھ ہمارے علمہ اپنے والے ساتھ یہ تربیر نہیں ہے اپنی نسلوں کے ساتھ نہیں کردی اتنی چیزوں کو ہمارے علمہ کی اشارد اسلام ہے جب وہ اپنے گھروں کے تھنداروں میں دندر رکھیں گے تو خدد آپ کے جانے کے آج آن اپنے بطءوں تو دیکھنے کریں گے کل آپ کے چھوٹے آپ کو ایک دلئے دلئے گی مجھے گی کھر میں گھر میں موحول ہوئا ہے جانب اور گھر میں ہے مجیسکنٹ آتی ہے یہ اختیار ہے وہ اختیار ہے تھنین چیزیں ہمیں دور کرتے جان رہے ہیں ہم شریعت کی چیزوں سے اس کا کیا ہوا ہے آئی سہ ایسا بائدہ اس کا بائدہ اٹھائے گا اور یہ شہروں سے وہاں کو اڑا طرف سے نہیں کر رہے گا کون سارے زامن موالی میں شہروں کے اندر جانبہ زباد کرنے کی اجازت رہیں گی کہ کیوں نہیں مصر وہاں نے اس کے عرض پر چھوڑ دی اللہ نے بھی وہ محروم کر کے رکھنے گی آج 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 اب پاکستان میں یہ نامدری نہیں ہے لیکن شروع ہم کر چکے ٹرین ہمارے نامدری والا ٹرین ہمارے نامدری والا پکڑا ہوگا تو اگر ہم نے انگوش کے لاکھوں نہ دیئے سیدھے نہ ہوئے تو اپنے لیکن یہاں بھی وہ اپنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآنی کے نامر دیوہ کرتے تھے تو کہاں دیوہ کرتے تھے کسی کو معلوم ہے یہ دمہ میں کرتے ہیں لوگوں کے مجمع میں کرتے ہیں دیں ہمچاری سیپپی رہنے پیر یہ نہیں اس پر اپنے کے لوگوں کا مدلہ کرنا ہے اسلام کا جانبوت لیا ہے امہ در در �ائے کو بہتے ہیں یہ مصدر نہیں تھا آج اے چاہتے ہیں بڑا جانبوت کے رہنوں کے آتا ہوں وہ بنواردہ وہ وائلہ بنیدہ 我就 کو بلاتا ہے اپنے ماندہ تک ایک شام دکھانا مسئل جاتے ہیں ابھیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دو بار دے لکھیں۔ نمبر ایک جب لوگوں کے دمیان کر رہے ہیں تو فقران کا غربان کا آنا اور کچھ کے لئے کے زیادہ آسان ہوں۔ جب آپ گھر کی چاہت دیوازی سے ٹھیک رہے ہیں؟ آپ کی گھر کی چاہت دیوازی میں اسی آسانی سے بھمراہ غربان موتار کی آسان ہے۔ دوسری بات مرمانی شاہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کا محبوب ترین عمل ہے تو وہاں کھڑ کے کرتے ہیں۔ تبیہ اللہ کی اس حکم کی عزبت ظاہر ہو۔ نبی علیہ السلام کا تعیق ظاہر ہو۔ اور اس شاعر اسلام ظلمان میں کھڑا ہو۔ تو ہمیں یہ چیزہ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سبی جانتا ہے کہ جب کی قبر میں جگہ ہے جلدی لائیں۔ پرچوں کو لگائیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا اس طرح ٹھیک رہیں انشاءاللہ آپ اس کو مجھ کے لائیں بلائیں۔ اٹھیک ہے ساری ڈازر بھی کرنے میں مجھ کی اس کو بھی اس کیا خیال کرنے ہیں۔ یہ چیزہ ہمارے مانسکر پر خطہ ہو نہیں ہے۔ کون ربائد دے گا؟ اگر ہم یہ ربائد نہیں دیکھیں تو کون دے گا؟ اس کو بھی سوچ کریں۔ جب علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں قربانی کرو۔ قربانی کو خدا سے سواب حاصل کرو۔ اگر تو اس کا فون زمین پر کرتا ہے مگر اللہ پاک کی حفاظت نہیں چلا جاتا۔ حضرت جاندی حضرت علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا خاطر و قربانی کے پاس حاضر ربا۔ اس کے اون کا پہلا خطرہ تو ڈپکے گا تمہارے تمام گناہوں کے محفیر محفیرز ہو جائے گی۔ اس کے گوشت اون کو تراؤں میں وزن کے لئے جائے گا تو ستر گناہ۔ اس کے لئے سے مجھے تھے کہ بے پردہ بھی ایک خصائی کے ساتھ میں آسکتے ہیں۔ حضرت اپنے جگہ دھر گئے۔ اور قربانی کے پاس رہنا جہاں تو کون کے لانسانی سے روڑ کر کے لئے لگناتے ہیں۔ کونٹوں کے لئے۔ قربانی کے پاس رہنا چاہیے۔ تو قربانی کا دور سمائے گناہ ہمیں معافی محفیرز پر لیا۔ چیز کا فرمایا ہے ستر گناہ اس کا وزن اللہ تعالی کر کے دیں گے سواب نہیں ہے۔ یعنی جتنا اچھا مٹا بڑا جانور دے کر آئیں گے۔ جتنا ملت زیادہ ہوگا اتنا پھر آگے چیز زیادہ ہوگا۔ جب اتنا میں سمائے ہیں جو اچھے بہتر جانور کے قربانی وہ سواب کے لئے کرے گا۔ یہ اس کے لئے جہانب کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہ ایک شرط ہے۔ بلکہ دون شرائط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھا خوصورت مٹا جانور ہے۔ دوسری بات یہ بات ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی گزار کے لئے سواب کے نہیں ہے۔ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ دور چیزیں اگر بھو نہیں ہوں کہ یہ جہانب کی آگ سے اجاہ کے ذریعہ بنیں گا۔ اتنے بڑی ساندھت ہیں۔ اتنے ہمارے گناہ ہیں۔ دن رات ناثرمانی ہم کرتے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ کا حروم ہم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ سیوریوں میں توبہ کرنے ہی کی ضرورت ہے۔ لیکن اس قسم کی چیزوں میں بھی شرط کرتے رہنا ہی کی ضرورت ہے۔ خانچھا خوبصورت جان بڑھتا ہے۔ اور اس کو نبیل اسلام کو بڑے سی والا جانور زیادہ پسند تھا۔ بوٹن کو بھولے رہے ہم خوبصورت۔ اور دوسری میں بڑے بڑے ہوں۔ آپ کی یہ پسند تھی۔ تو ہمارے صاحب جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ترہا ہے۔ ایسا کوٹم سے کم میٹر پھر ہی لینا۔ جو نبیل اسلام کی پسند کرتا۔ ایک عدیس مدر آتا ہے۔ اچھی اور مڑے جانور کی بڑھانی جہنم کی آن سے بچا ہوں گا ذریعہ ہے۔ بڑھانی کی خال ہے۔ کس کے بارے میں؟ نبیل اسلام نے بہت سے فرمایا کہ قصائی کو مجرد میں نہیں دے سکتے۔ بڑھانی نے کہ جانور کی کوئی ایک چیز، گوشت، کسی بھی کوئی اندریاں یا جربی، یا اس کی ٹوٹی بھی کڑی بھی رسی جو خون اور دنگلی میں آ جاتی ہے۔ وہ بھی اُجرد میں نہیں دے سکتے ہیں۔ بڑھانی نے سارا ہم خود استعمال کر سکتے ہیں۔ کھال آپ لے لیں، اس کی جانوروں والے، دستخانوں والے، کچھ بھی اس زمان کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ہو جائے گا۔ لیکن پجرد میں نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی کو کھال دے نہیں ہے، کس کو دے؟ ان لوگوں کے دین جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے لیے ہیں، اس پیسے کو اس تعمال کر لیں۔ چلی مہنگ بہت بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ بڑھ رہی ہے۔ بڑھ رہی ہے۔ جان بچانے کی اپیار سسی نہیں کہ مہنگی ہو رہی ہے؟ مہنگی ہو رہی ہے۔ آجان کو ایک چیز بتائیے جو سسی ہو رہی ہے۔ مہنگ؟ کسے ہیں۔ جان بچانے کی با تھیں کہ جن بچانے کی وہ چلی زیادild میں نہیں تھیں؟ جس ہاں بچانے کی bak بلکہ اندر کئی چیزیں اس کی دوانیاں بنتی ہیں کہ اور اس سے ماننے آتی ہیں کھال بنتی ہے کچھ بنتا ہے ہر چیز پینکی ہوتے کی جو اندر ہے اور جو کھال ہے وہ بکرین کی کھال پچھا سکتا ہے اور ڈیڑھ سو روپے جنڈے کی پچھا سکتا ہے اور ڈائیں کھانچ سو روپے یہ کیا ہے کہ جو بات کیا ہم نے سکتا ہے یہ ماتر کی امسانی چیزیں کیونکہ مسلمانوں کا یہ عباد یہ تھا ہم بلکل ہیں کہ وہ کھال دیکھتے تھے مدر سے مسجد کو دیندار لوگوں کو وہ چاریس ازام کی جب ڈائی تھی کتین ازام کی کھال تھی اب بیڈ راپنین آئے تو پانچ سا روپے بھی کھال دیں اس ساں کیا نہیں میں پتا نہیں پانچ سو نہیں کرتا پانچ سو نہیں کرتا پانچ سو نہیں کرتا لیڈر سستا ہوا ایک ساں نے مجھے کہا جی نہیں کی ایسی بات نہیں ہے آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے اصل میں آٹیفیشل لیڈر اتنا آگیا ہے کہ اس لیے سستا ہوگا اگر کوئی اپنی پیسال ایسی دو کہ آٹیفیشل چیز آنے کے بعد اور گینلیک کی اور اصل کی ویڈیو ختم ہوگئی ہو کوئی پیسال دیکھیں اگر آٹیفیشل لیڈر اتنا زیادہ آگیا ہے اصل لیڈر کی اپنی پیسال مل گا وہ مجھے دلو آگیا ہے تو خامش ہوگا اس میں بڑی نیم ہے ہماری کوئی چلو رہے کہ ہم اس سے دور نہ ہو ہم پھر بھی کوشش کریں نیکدار لوگوں کو نیکدار فرمانی کے اوپر بہت سارے چلا جاتا جہاں یہ چلا جاتا یہ شروع ہو جائے ہم ان کا حصہ نہ ملیں ہماری اولادیں ان کا حصہ نہ ملیں فرمانی کے اوپر اطراز کون سارے آپ کو ڈیوی ڈرامیں کوئی چھوٹے 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 ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور حالانکہ شاہد اسلام کا مزام پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ہم اپنے ایمان کیوں سبسکل کریں ہمارا ایمان کیلئے شاہد کیسے کہتے ہیں وہ چیز جس کی نسمت اللہ کے ساتھ ہے جب اس کا مزام پڑھایا جا رہا ہے تو اس چیز کا مزام پڑھایا جا رہا ہے اس چیز کی نسمت اللہ کے ساتھ ہے کربانی کے جب مدام اُڑایا جائے گا تو یہ اللہ کے حکم کا مدام بڑایا جائے گا رسول اللہ sallieh sallieh کی خانم کا مدام بڑایا جائے گا اور کم پر ہم سب مدام بڑایا جائے گا اس دن ہم نے بوتیوی ڈرامے یا وہ چھوٹ کلے یا دیکھنے در ہوجہ اب جس for enjoyment کہ کونسی enjoyment ہے اس میں اللہ کم مدام اڑایا جہ رہا ہے تاکہ دین کو مدام اڑایا جا رہا ہے اسے enjoyment کیا ہے ہے کہ ٹھوٹ کی مل جانے کا بمہار ہو گیا انجویڈ میں نہیں ہی پھر صورت ٹھوٹ اس میں شریف گوان میں ہم بدا ہم نے پھر آنگے فوروڈ بھی کرتی ہم نے باپنی کی ضرورت ہی ہے ہمیں اس کے آل فان کو پہچانے کی ضرورت ہی ہے کہ یہ اوربانی کے لرم کسی غریب کی شاعتی کر دیں کہ اس آپ نے اسنا غریب کا حساس رکھا کس سے رکھا ہے کس نے رکھا ہے کوئی نہیں کتنے مشوہا رہنا آماز ہیں جب بھوکہ پر اگر ہمارا پروز نہیں سوئے اور یہ پیٹ گھر کے سوئے تو کمی پکڑتے ہیں ساکتا ہم تا ہی ساکتے دیتے ہیں میں ہم دن کو دیکھ بزنس کرتا ہوں تو بہت سارے بزنس ہیں تو دن راہ ہمارے افیکٹی پہ ہمارے پروٹیکشن بھی کرتے ہیں ہمارے پروٹ بھی کرتے ہیں تو وہ جناب وہ سارے بزنس کو مہلہ دن راہاں پہنس میں سے رہگتا ہے ہم سارے پیشتہ وہ زکاہ میں ہسام کرتے ہیں تنڈیگو آتے ہیں کتنے میں دکھا تھے شریعت میں جو احکامات دیا ہیں اگر وہ پورے کا پورے ادا کرے ہیں وہ غریب بھریب نہیں رہے وہ بھوکہ نہیں سوئے کیلو زکاة سے حضام پر ردگان کا دیا ہے اگر صحیح بات ہر آدمی ہر امیر آدمی سکار پوری حساب کر کے عذاب کر دے تو کوئی بھوکا نہیں رہے سود کا نظام یہ خبر کر دیا جائے کوئی بھوکا نہیں رہے کچھ طرف ہم نے یاد یہ چنادانس کے اندرم ہمالی بسرے خراب ہوئے ابھی وہ کوئی ٹرانس جنڈر کے اوپر چند دنوں میں جناب سوشل ویڈیو پر بڑی بزیر آئی ہوئے بے ہیڈیو جیسے کے اوپر اور جناب خواندون کے عامل مرد مرد کے ساتھ خوش اس کے اوپر ہمارے مرد میں بزیر آئی شروع ہوئے یہ تو وہ گناہ ہے کہ جنگی سزا اس گناہ ہی ملی پورے قرآن میں کسی اور کے واج میں اس کی سزا نہیں نیچے سے ایسے کھائے گا اوپر سے بٹنگی ہوئے ہیں وہ کچھ سے اون بائی اون بائی نیم سب کے جہان دن سے بچہ آئے میں ایک ایک کو دکی چکارا نمتی جیسے پانچ پسند کے آگا اور یہ آہل ہے کہ ہماری نوجوان نصر میں پڑتا جلتا ہے ہم تو پریہ دور سے بہت دور ہوئے بچنے کے کیسے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہم علماء کے ساتھ مشاہد کے ساتھ اپنا وقت دانے ہیں اپنی بیویوں کو بچوں کو اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو ان کے ساتھ جھوڑیں دینی محب کے ساتھ جھوڑیں یہ کروڑی ہے انشاء تو انہوں نے خیر نہیں خیر ہے ورنہ آگے آنے والا وقت ہے نا وہ تھا رہا ہے جو ہم بڑے شوق کے ساتھ پانی جب ہوتی ہے نا آپ لوگوں نے کہی ایسا ہوں کہ جو پورے پلک میں کرتا ہوں کہ میں تو جنہ جنہ پرتا رہتا ہوں ایسے ایسے جاں کی جہاں آنکھ بہن چیلی سکتے وہاں جانور پل گا جسے آنکھ میں گلت میں دور دور گاؤں میں جانا مشکل لیکن انتوں پر ایک دور جانور گاؤں میں دس بارک جانور ہیں وہ کسی طرح بیش لیتے ہیں ان کے پاس وہی امانٹ آتی ہے جو ان کے لئے بہت ساری جگہ کام آتے ہیں یہ منی کا گھومنا ہے پیسے کا گھومنا کہ قربانی سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا پورا ایک سائیکل آتا ہے اور اس میں چیزے میں بہت ہے کسائی گریب جسے آپ چاند لے کر آ رہا ہے ہو گریب جو آپ کی جانور کی صفائی کر رہا ہے آپ جانور کی صفائی کر رہا ہے ہو گریب آپ کی جانور پر سے جانور شریف کے سارے کام کرتے ہیں اس پورے کونسس میں کوئی اگر وین والا ہے کوئی لوٹوں جانور لے کر آ رہا ہے اور جس میں آپ کا بھی بہت نہیں جائے گا جس میں گریب جانور جانور لے کر آئے کہ بہت نہیں کہ اگلی ہوتا آپ نے دلوں میں کی طرح دینا ہے ایک پورا سائیکل کھونتا ہے اور اللہ حب پورا کرنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے تو خوربانی کیجئے شوق کے ساتھ کیجئے تو خوربانی کیجئے усовہ محار diver دیا نحتم gerت نحتم دیو